نمشہ دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سے بات کرنے والی ہیں بزار کے اندر جس طریقے کا آپ نے سینٹیمنٹس فرائیڈے کے سیسن میں دیکھا دیکھیں گراوٹ کا محول آپ کو دکھائی دے رہا تھا تو آج کس طریقے کا موڈ اور محول رہنے والا ہے اور کن کن سٹوکس کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حل چل دیکھنے کو مل سکتی ہے بزار کے سینٹیمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں آپ نے نفٹی کے اندر گراوٹ دیکھی اس انسیکس بھی آپ آپ کو گردتا ہوا نظر آیا نفٹی بینک بھی آپ کو کافی تکڑا جو ہے گراوٹ کے ساتھ میں کلوزنگ دکھا دی رہے تھے ڈاو جونس کی بات کرنے داو جونس کے اندر ہم لوگوں کو ریلی دیکھنے کو ملی سن پی 500 کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو ریلی دیکھنے کو ملی تھی تو یہ تو ساری جو کہانی تھی وہ ہم لوگوں کو دکھائی دی رہی تھی فرائیڈے نائٹ کی اب اگر دیکھیں تو اور جو ہمارے انڈیکس ہیں ان کے اندر کس طرق کی ہلچل ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے بائیس پر کی بات کرتے ہیں تو لگوں کو پچیس سو بارہ پوائنٹ کی ہم لوگوں کو اس کے اندر تیجی دیکھنے کو مل رہی تھی ایفٹی ایسی ہنڈرڈ کی بات کرنے تو اس کے اندر ہم لوگوں کو گرہاوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو ہلچل دیکھنے کو مل رہی تھی کافی سارے دیش ایسے تھے جن کے اندر ہم لوگوں کو گرہاوٹ دکھنے کو ملی تھی اب کس طریقے کا ٹریڈ جو ہے ٹوٹل مارکٹ کے اندر ہم لوگوں کو دکھائی دی رہا ہے تو اب انڈیکس فیچر کے اندر دیکھ لیتے ہیں نفٹی کے اگر بات کر لیں تو پندرہ ہزار ایک سو اٹھارہ پوائنٹ کے آس پاس ہم لوگوں کو کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بزار کے اندر ہم لوگوں کو نیچے کے لیبل سے ریکاوری دکھائی دی رہی ہے اسی طریقے کے اگر وینگ کرپٹ کی وانڈ کی بات کر لیں تو یہ بھی ہم لوگوں کو پوزروٹی دکھائی دے گا یو اےس تھیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں کو مجبوط سنکیت دکھائی دے گا ایس این پی فائیو انڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں کو مجبوط سنکیت دکھائی دے decline نیز ڈیک کے فیچر کو دیکھیں تو اس طرح میں یہ ہم لوگوں کو گراوٹ والا دکھائی دے رہا ہے رسل ٹو تھاؤزنڈ اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو مجبوط سنکیت دکھائی دے رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلی موڈ اور ماحول ہم لوگوں کو پوزیٹیو دکھائی دے رہے ہیں اب دوسر جاننے کی کوسس کرتے ہیں کہ کرنسی کے اندر کس طرح کی سیچویشنز ہم لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں یو ایس ڈی کی بات کرتے ہیں تو فلیٹ کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یورو کی بات کرتے ہیں تو پوزیٹیو دکھائی دے رہا ہے جی پی کی بات کرتے ہیں تو بھی پوزیٹیو دکھائی دے رہا ہے یورو کی بات کرتے ہیں تو بھی ہم لوگوں کو پوزیٹیو دکھائی دے رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی کی طرف سے بھی ہم لوگوں کو مجبوط سنکیت ٹوٹل ورلڈ سے دکھائی دے رہے ہیں ڈیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ڈالے تو لگ بک پانسو تیس پوائنٹ کی ہمیں اس کے اندر گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے نفٹی سمول کیپ ہنڈرڈ کے اندر بھی گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ کافی دنوں سے یہ بڑھ رہا تھا تو لگ بک ایک سو اکتیس پوائنٹ کے آس پاس اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب دیکھیں بڑھنے والے شیرز کی اگر میں بات کرو تو لگ بک تین سو ٹھان میں شیرز ایسے رہے جن کے اندر ہم لوگوں کو مجبوطی کے سنکر دیکھائی دیئے تھے اور لگ بک بارہ سو ترے سٹھ شیرز ایسے رہے جس کے اندر ہم لوگوں کو گراوٹ کے سنکر دیکھنے کو مل رہے تھے اب اگر جاننے کی کوشش کرنے کی سیکٹر وائز کن کن سیکٹر کے اندر ہم لوگوں کو زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی کو نفٹی ایف ایم سی جی لگ بک گرتا ہوا نظر آیا تھا پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کے اچھ پاس نفٹی اینڈری کے اندر گراوٹ دیکھنے کو ملی نفٹی میڈیا بھی گرتا ہوا نظر آیا نفٹی اوٹو کے اندر بھی لگ بک پوائنٹ ٹين پرسنٹ کے اچھ پاس گراوٹ دیکھنے کو ملی اب جو سب سے زیادہ گرنے والا سیکٹر رہا وہ رہا نفٹی پی ایسی بینک دیکھیں سرکاری بینک جو ہے ان کے اندر کافی تکڑی کے راوٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی تھی لگ وقت تین دسم لوگ نو تین پرچھنٹ کے آس پاس گرتے ہوئے نظر آئے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ کافی سارے سیکٹرز کے اندر ہم لوگوں کو اپ اور ڈاؤن کا سلسلہ دیکھنے کو ملا تھا اب دوستو اگر کیش کی سیتھی دیکھیں تو فیلال میں جو ایف آئیس کی طرف سے ہم لوگوں کو سنکیت دکھائی دی رہے ہیں تو فرائیڈے کے سیسن میں لگ بک دو ہزار کروڑ سے زیادہ کی بھکوالی ان کے طرف سے کی گئی اس سے پہلے دیکھیں تو چار مارس کو لگ بک دو سو تیس کروڑ روپے کے آس پاس ان کے دوارہ بھکوالی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اب اگر ڈی آئیس دیکھیں تو ان کی طرف سے کس طریقے کے سنکیت ہم لوگوں کو دکھائی دینے تو ان کے طرف سے بھی بھکوالی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی تھی لگ بک 1191 کروڑ روپے کے آس پاس مارچ مارس کو اس سے پہلے دیکھیں تو لگ بک 788 کروڑ روپے کے آس پاس ان کے دوارہ بھکوالی ہوئی تھی اس سے پہلے دیکھیں تو 392 کروڑ روپے کے آس پاس ایک خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے دوستو ایکشن والے سٹوکس کون کون سے ہیں کن کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں ادانی پورٹ کی جس طریقے سے لگاتار یہ سٹوکس خبروں میں رہا ہے کہیں نہ کہیں اچھا کاسا مومنٹ آپ کو اس سٹوکس کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا ایک نیا نیوے سے اس کمپنی کے اندر ہم لوگوں کو دکھائے دیرہا ہے لگ بک 8 بلین روپیز کا تو کہیں نہ کہیں یہ سٹوکس آج پھر کمال دکھاتا ہوا نظر آ سکتا ہے دیکھیں اگر میں بات کروں لگ بک 749 روپے کے آس پاس یہ ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پچھلے اگر ایک مہینے کی بات کریں تو اچھا کاسا مومنٹم اچھا کاسی رہ لی آپ کو اس سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے لگ بک 28% سے زیادہ کے پوزیٹیو ریٹرن آپ کو ایک مہینے کے اندر ہی دیکھنے کو مل چکے ہیں جو ستو بات کرنے والے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو دیکھیں سرکاری کمپنی ہے بے مل کافی تگڑا مومنٹم آپ نے سٹوکس کے اندر ابھی تک دیکھا ہے فرائڈے کے سیشن میں گراوٹ رہی تھی لگ بک ایک دسن لوگ دس پسنٹ کے آس پاس بٹ کر مومنٹم کی بات کریں تو ہم لوگوں کو پوزیٹیو دکھائی در ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی خبر نکل کے آئے لیے ٹاٹا موٹرز مہندرہ آشوکلی لینڈ اس کے اندر بائی کرنے کی سوچ رہے کہنے کا مطلب یہا کہ لگ بک 26% اسٹیک حصے داری جو ہے اس کے اندر خرید سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سٹوکس بھی ہم لوگوں کو اوپر کی طرف مو کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے پچھلے ایک مہینے میں بھی اچھی کھا سی چال ہمیں سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے اور نیچے کے لیول سے بات کریں تو لوگوں 21% کی تیجی ہمیں سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے تو اس سٹوکس کو بھی آج آپ اپنے رڈار پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑا ایکشن آپ کو اس سٹوکس کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسرے بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو کوٹک بینک یہ سٹوکس بھی آج چرچاؤں میں رہنے والا ہے 1920 روپے کے آس پاس اس سے بہت رائٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دو خبریں اس کے اندر ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی پہلی خبر تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہوم لون کی بیاج کے اندر جو ہے انہوں نے کمی کی ہے جس کی وجہ سے پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے بینک کے اندر دکھائی دے رہے تو کہیں نہ کہیں مومیٹ ہم لوگ کو اوپر کی طرف دکھائی دے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ ایک ڈائریکٹر نکھت ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ بینک کی دسہ اور دسہ ہم لوگوں کو سودھارتی ہوئی نظر آنے والی ہے تو آج یہ سٹوکس بھی ریڈار پر رہنے والا ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسرا بات کرنے والے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو دیکھیں ماروٹی سوزوکی کے اندر آپ کو بڑی ہلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے ریزن بیہائنڈ اس کے اندر ہم لوگوں کو سیلز کا ڈیٹا نکل کے آئے تھا فرائیڈے کو یعنی بزار بند ہونے کے بعد تو کہیں نہ کہیں یہ رییکشن ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا آج کے دن سیلز کے جو ڈیٹا نکل کے آئے تھا اس کے اندر ہم لوگوں کو سال در سال میں بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی پرپورمس جس طرح سے اس کمپنی نے اب تک ہم لوگوں کو دکھائی ہے تو سٹوکس کے اندر بھی آپ کو بڑی ہلچل جو ہے بڑا ایکشن جو ہے آج کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو مصر دھاتون نگم دیکھیں اس سٹوکس کے اندر بھی آپ کو بڑی ہلچل آج کے دن دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سوموار کے دن سٹوکس کے اندر لگوک ڈھائی پرشنٹ سے زیادہ گیرابر دیکھنے کو ملی تھی تو بزار بند ہونے کے بعد میں ایک بڑی خبر نکل کے آئی تھی کمپنی کو جو ہے کومرشل پیپرز الوٹڈ ہوئے ہیں ان کی قیمت بتائی جاری ہے لگوک پانسو ملین روپیز کے آس پاس تو کہیں نہ کہیں پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے اس کمپنی پر بھی پڑھنے والا ہے تو آپ کو جو ہے سٹوکس کے اندر ایک مومنٹ اوپر کی طرف جو ہے دکھائے دے سکتا ہے تو یہ سٹوکس بھی چرچاؤں میں رہنے والا ہے آپ اسے آپ اپنے رڈار پر رکھ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اگلی کمپنی کے بارے میں تو بھارتیہ سٹیٹ بینک دیکھیں اس سٹوکس کے اندر بھی آج آپ کو بڑی حلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اندر بھی ایک کارن نکل کے آ رہا ہے اور بجار بن ہونا کے بعد میں بڑی خبر نکل کے آئی تھی کہ ان کے دوارہ بھی ہوم لون کی جو بیاز درہ ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں تو جس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ سیدھے سیدھے بینک کے اوپر پڑنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں سٹوکس کے اندر بھی ہم لگوں کو بڑی حلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ سٹوکس بھی آج آپ کے رڈار پر ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں اچھا کھاسا مومنٹ ہمیں اس بینک کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو جو لوگ نئے ہیں اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو فیلال اپسٹوکس کے اندر ایک آفر چل رہا ہے سری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن ہو رہے ہیں کسی بھی تریکی کا کوئی اکاؤنٹ اوپننگ چارج کمپنی آپ سے نہیں لے رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی لونگ ٹم کے اندر یعنی کہ ڈیلیوری میں کسی بھی تریکی کا کوئی بروکری چارج آپ سے نہیں وصولتی ہے اگر آپ اس کے اندر ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو لنک کے نیچے ڈسکرپشن بوکس کے اندر دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ سیدھے اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں دوستوکری جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نیٹفکیشن سیدھے آپ کے موائل پرمیل سکریم تنکیو سو مچ فور واشنگ